ہیلو جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز آج کل برسات کا موسم ہے اور اس برسات کے موسم میں مکھیاں اور کیڑے مکوڑوں کا ہونا ایک عام سی بات ہے ان کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو آج کی میری ویڈیو اسی سے متعلق ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویورز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے موسم میں زہریلے کیڑے مکوڑے بچھو وغیرہ نکلتے ہیں جو کہ باہر زمین گیلی ہونے کی وجہ سے گھروں کا روح کر لیتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے اور بچھو ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں تو آپ نے ایک سیمپل سیٹرک یوز کرنی ہے یہ نمک ہے یہ عام نمک ہے جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں اس نمک کو آپ نے ایسی جگہ پر ڈالنا ہے جہاں سے آپ کو ان کیڑے مکوڑوں کو آنے کا خطرہ ہو آپ نے ان کو اپنی ونڈو میں گھر کی دہلیز کے باہر اور ہر ایسی جگہ پر ڈال دینا ہے جہاں سے کیڑے گھر کے اندر آتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کیڑے مکوڑے آپ کے گھر کے اندر بلکل بھی نہیں آئیں گے آپ بھی اس ٹرک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی یہ بہت فائدہ دے گی ویورز ہماری اگلی ٹرک بھی بہت کمال کی ہے ہم اکثر مکھیوں اور مچھروں کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے اس کا سپری استعمال کرتے ہیں لیکن کچن کے اندر ہم اس سپری کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ کچن کے اندر ہم کھانا بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک سیمپل سی ٹرک یوز کریں گے ہمیں چاہیے تین چیزیں کٹی ہوئی لال مرچ پیسی ہوئی چینی اور بورک پاودر یہ بورک پاودر کیرم بورڈ کے اوپر استعمال ہوتا ہے آپ کو عام بازار کی دکانوں سے مل جائے گا ان تین چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان چیزوں کو ایسی جگہ پر ڈالنا ہے جہاں پر چونٹیاں اور کیڑے زیادہ آتے ہیں آپ نے کچن سلیب کے اوپر دیوار کے ساتھ ساتھ اس کو ڈال دینا ہے کیڑے اور چونٹیاں عام طور پر دیوار کے ساتھ ساتھ لائن بنا کر چلتے ہیں آپ دو سے تین دن تک اس ٹریک کو یوز کریں گے تو کیڑے اور چونٹیاں آپ کے کچن میں آنا بند کر دیں گے آپ بھی اس ٹریک کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ایفیکٹیو ہے ویوز یہ بہت سیمپل سی ٹریک ہے لیکن ہمیں یہ بہت کام آنے والی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برسات کے موسم میں ماچس گیلی ہونے کی وجہ سے اس کی تیلی نہیں جلتی کیونکہ اس کے اوپر لگا ہوا مسالہ گیلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ایک سیمپل سی ٹریک ہم یوز کریں گے کوئی بھی پلاسٹک یا شیشے کا کنٹینر لیں گے اور ہمارے پاس جتنی بھی ماچس ہیں ہم ان کو اس کنٹینر کے اندر رکھیں گے اس طریقے سے ہماری ماچس کے اندر نمی نہیں آئے گی اور جب بھی آپ جلائیں گے تو ماچس بلکل خوشک ہوگی آپ بھی اس طریق کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویورز ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کاک روچ کا ہے کیونکہ رات کے وقت کاک روچ نکل کر کچن میں پھیل جاتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی بیماریاں پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ ایک سیمپل سی ٹریک ہے آپ نے کوئی بھی پرانی کٹوری لے لینی ہے اور کچن کو صاف کرنے کے بعد سنگ کے ہول کے اوپر اس کٹوری کو رکھ دینا ہے آپ روزانہ اس ٹریک کو ٹرائی کیجئے تو آپ کے کچن سے کوک روجز کا خاتمہ ہو جائے گا ویورز ہم اپنے گھروں میں ائر فریشنر کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہم بھی ہمیشہ ایسے ہی ائر فریشنر کو روم کے اندر چھڑک دیتے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو ایک ٹریک بتاؤں گی جس سے سارا دن ہی آپ کے روم سے ائر فریشنر کی خوشبو نہیں جائے گی ویورز ہم سب کے گھروں میں آرٹیفیشل فلاورز تو ہوتے ہی ہیں تو آپ نے اس سپری کو ان آرٹیفیشل فلاورز کے اوپر چھڑک دینا ہے تمام فلاورز کے اوپر اچھے طریقے سے اس سپری کو چھڑک دیں آپ کے روم میں اور ڈرائنگ روم میں جتنے بھی فلاورز پڑے ہوں ان کے اوپر اس کو چھڑک دیں اس کے علاوہ آپ اپنے کرٹنز کی اوپر بھی سپری کو کر دیں اس طریقے سے سپری کرنے پر اس ائر فریشنر کی خوشبو سارا دن آپ کے کمرے میں ہی رہے گی آپ بھی اس ٹریک کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ دیکھیں گے کہ سارا دن ہی آپ کا کمرہ مہکتا رہے گا ویورز یہ سپری ویسے تو بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے لیکن اس کو کچن میں یوز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے تو آج ہم مکھیوں کو بھگانے کے لیے ایک عام سی ٹریک یوز کریں گے جو کہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور بلکل بھی خطرناک نہیں ہے اس کے لیے ہم تین چار سکھے یوز کریں گے اور ایک گلاس پانی ہم ایک ٹرانسپیرنٹ شوپر لیں گے لیکن ہم نے شوپر کو چیک کر لینا ہے کہ شوپر لیک نہ ہو اب ہم اس پانی کو شوپر کے اندر بھر لیں گے پانی کو شوپر کے اندر بھرنے کے بعد ہم نے تین سے چار سکھے اس کے اندر ڈال دینے ہیں سکھے ڈالنے کے بعد شوپر کو اچھے طریقے سے گرہ لگانے کے بعد کسی ایسی جگہ پر ہینک کرنا ہے جہاں پر اس کے اوپر روچنی پڑے اور جہاں مکھیاں زیادہ آتی ہو اس کو وہاں ہینک کر دیں آپ دیکھیں گے کہ اس کی چمک سے مکھیاں آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گی آپ اس کو کچن اور ڈرائنگ روم میں کہیں بھی لٹکا سکتے ہیں اس کے لٹکانے سے مکھیاں وہاں سے بھاگ جائیں گی تو ویورز کیسی لگی آج کی ٹرکس آپ ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ